ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ سکھنے والے ہیں انٹیریئر فالس سیلنگ کا موڈلنگ اور لائٹنگ کے بارے میں کیونکہ میں رینڈرنگ اور کلر کریکشن کے بارے میں پہلے بھی کافی ویڈیو بنا چکا ہوں میں کافی بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف فوکس کرنے والے ہیں انٹیریئر کا جو فالس سیلنگ کا موڈل ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس پر ہم لوگ کیسے طرح سے لائٹنگ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ اگزامپلز بھی میں نے یہاں پر سیف کر رکھا جیسے یہ باکس ہے یہ کرو میں بھی فالس سیلنگ آتا ہے تو جتنا بھی کرو سیف کا جو فالس سیلنگ آتا جیسے یہ ہو گیا تو یہ برانا تھا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کامپیر ٹو باکس والا تو کیسے بنائیں گے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا صورت ہم لوگ فوٹو شاپ سے کریں گے تو یہ دو شیپ جو میں نے بنایا تھا فرس میں بنا کے دکھا دیتا ہوں ایک بلانک فائل میں یہاں پر لے لیتا ہوں فوٹو شاپ میں یہ دونوں شیپ میں نے دوستو پینٹ ٹول کا ہیلپ سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو جسٹ پینٹ ٹول لے لوں گا میں اور رفلی جیسا شیپ ہے ویسے ہی شیپ میں یہاں بنانے کوئیس کرتا ہوں آپ چاہو تو ایلسٹریٹر میں بھی یہ شیپ بنا سکتے ہو یا پھر ریڈی میٹ انٹرنیٹ سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو با کیونکہ میں اس میں پینٹ ٹول کے ہیلپ سے بنایا تھا اس لئے میں یہاں پر بھی پھر سا آپ کو یہ شیپ بنا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر پاتھ یہاں پر سیف ہو گیا ہے دوستو اس کا ایک ورکنگ پارٹ ہوتا فوٹو شاپ کا کہ جو بھی آپ شیپ بناتے ہو وہ ایک الگ لیئر بنتا ہے اس کا پاتھ میں اور وہاں سیف ہوتا ہے تو میں ایک اور لیئر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاتھ یہاں پر دو شیپ ہے ٹھیک ہے چھوٹا ایک اور شیپ مجھے بنانا ہے تو میں دوسرا لیئر سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے لیئر پر میں دوسرا شیپ کیریئٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو پاتھ میں دو شیپ ریڈی ہو گیا آپ دیکھو کہ لیئر کچھ بھی نہیں ہے صرف مجھے دو پاتھ کی ضرورت تھی اسے میں ایکسپورٹ کریں گے ایلسٹریٹر اوپسن لے لیں گے یہاں پر پاتھ اوپسن لے لیں گے یہاں پر ایک میں نام دیکھ کے یہاں پر میں سیف کر لیتا ہوں ایلسٹریٹر فائل اوکی دوستو تو فوٹو شوپ کام یہاں کمپیٹ ہو جاتا ہے میں میکس فائل میں آ جاتا ہوں اور میکس فائل میں میں نے جو ابھی کیریئٹ کیا ہے پاتھ اسے میں یہاں پر ایمپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹوکویٹ کا پلان پہلے سے میں ایمپورٹ کر کر رکھا ہوا ہوں فالس سیلنگ کے ڈائمنسن کے لیے اور یہاں پر جس ایمپورٹ کریں گے مرز کریں گے فائل جو ہم نے ابھی بات کیریئٹ کیا ہے ایلسٹریٹر فائل جو ہم نے بنایا اسے یہاں ایمپورٹ کر لیں گے تو آپ دیکھو کہ وہ سپلائن بن کے آیا جو یہاں پر ہم ایزلی یہاں پر موڈیفائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہم پوزیسن پر رکھ لیں گے جہاں پر ہمیں وہ چاہیے سکیل کر کے اسے اپنے شیپ میں لے آئیں گے اپنے پوزیسن پر پروپرلی اس کو لے آئیں گے اور بھی زیادہ اس کو اس موڈیفائی کریں گے ٹھوٹے والے سٹیپس کو الگ کر لیتا ہوں ہمیں ڈیٹیچ کر لیتا ہوں اس کا الگ سے ہم نے یوز کرنے والے ہیں تو اس کو میں سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سیپ کا تھواز ہمیں یہاں پر موڈیفائی کر سکتا ہوں موڈیس کے ہیلپ سے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے میرے لیے تو وہاں سوری ہے یہاں پر کر لیتا ہوں اوکی یہ ہو گیا ابھی چھوٹا سیپس کو بھی لیا آتا ہوں دونوں کو ایک ساتھ ایک کا اوپر ایک رکھ کے ہم لوگ یہاں پر تھواز موڈیفائی کر لیں گے اس سے بھی سکیل کر لیتا ہوں تھوازا اندھن اس کا بھی ورٹیس میں جا کے تھوازے سے میں ایڈجسٹ کر لوں گا موسیقی ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں سیپ میں ریڈی ہو گیا ہے ابھی مجھے فالس سیلنگ کا ایریا چاہیے ٹھیک ہے جو میرے اوٹو کیٹ کا پلین لیں گے ٹھیک ہے موسیقی کرنے والا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہاں جو سیگمنٹ سب ساتھ آ دیتا ہوں دونوں کو میں اٹیسٹ کر لیا تھا تو جسٹ دونوں کو یہاں پر ویلڈ کرنا جو ورٹیس سے یہاں پر میں سے ویلڈ کر لیتا ہوں موسیقی ٹھیک ہے تو یہ میرا جو فالس سیلنگ کا جو مین شیپ ہے وہ ریڈی ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے اس کو تھواز سے میں ایک سٹوٹ کر کے ایک ویلیو یہاں پر دے دیتا ہوں تھواز سے اس میں ہائٹ کے لیے یہاں پر ویلیو دے دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کی ضرورت نہیں ہٹا دیتا ہوں میں ابھی جو کرو ہے جو نیچے میں وہ مین کرو دیکھے گا اس پر مجھے کام کرنا ہے اس کو میں ایک سٹوٹ دے دیتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹے سے امانٹ دے دیتا ہوں ابھی کے لیے میں اپنے انداز سے 2 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر میں یہاں پر اس کا ہائٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نیچے یہ ایک سٹوڈ ہونے والا ہے وہاں سے کٹنے والا ہے میں ایک سٹوڈ کے ہائٹ دے دیتا ہوں تاکہ اوپے جا کے اس کے ساتھ بولین ہوگا ٹھیک ہے وہ شیپ وہاں سے کٹ کے نکلنے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں مین سیپ کو سیلیٹ کر کے پرو بولین لے لیتا ہوں اس کو ہم نے یہاں سے بولین کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو مین جو میرا فال سیلنگ ہے اس کے اوپر اس طرح سے سناپ کر کے اس کو ایڈیسٹ کر دیں گے سناپنگ ٹھول کے ہلپ سے دیکھ سکتے ہو کافی آور لیپ ہو رہا ہے تو اسے ہم بھی ہم لوگ ایڈیسٹ کریں گے جو ورٹیسس کے ہلپ سے اس کو ہم لوگ تھوار سے ایڈیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے سارا ورٹیسس ہم نے سیلیٹ کر لیں گے یہاں سے تھوار اس کو نیچے لے آئیں گے ہاں اتنا صحیح رہے گا کافی ہے دوستو یہاں پر میں نے جو کرو شیپ ہے اس کو تھوارا سمودھ کرنے کا بتایا ہے آپ کو جیسے یہاں پر میں نے ایک ایک ایکسٹرا سیگمنٹ ایڈ کیا ہے سیگمنٹ کو تھوڑا سا میں یہاں پر ایڈیسٹ کروں گا تاکہ جو میرا سمودھنس نہیں لگ رہا ہے شیپ تھوڑا سا وہ اور تھوڑا سے سمودھ لگے ورٹیسس کے ہیلپ سے یا سیگمنٹ کے ہیلپ سے اس کو اور تھوڑا سمودھ یہاں پر کر سکتے ہیں جیسے اس اگزامپل کے لیے میں نے یہاں پر آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں ڈیسے 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 اور سمودھ یہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہمارے پاس دوسرا بھی شیپ ہے ایک اور شیپ ہے ہاں یہ اوپر والا اسے بھی ہمارے سیم پروسیس سے سمودھ کریں گے ٹھیک ہے ایک سیگمنٹ بیچ میں آٹ کریں گے اور سیگمنٹ کو بھی سیٹ کر کے جسٹ واسہ اس کو کرو کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دوستو اتنا کافی ہے تو یہ مارڈل ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں اوپر کا جو کوو لائت ہے جہاں پہ لائٹ گلو کرے گا وہ بناوگا تو میں نے کاپی کر لیا اس کا انت متابعے میں جو سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں آوٹلین لے لیں گے اور آوٹلین کو اس کے اندر سوڑا سے لیں گے تاکہ اس سے تھوڑا بنے جو المین آوٹلین اس سے تھوڑا بنے اس لئے میں نے آوٹلین کو تھوڑا اس کے اندر رکھا ہے ٹھیک ہے وٹیسے سکتھو آس ہم ایڈجسٹ کریں گے وٹیسے سکتھو خراب ہو گیا ہے تو جہاں جہاں پر وٹیسے سکتھو آس ہیل گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے وٹیسے سکتھو آس ہم ایڈجسٹ کر لیں گے مینولی and then باہر کا جو آوٹ لین اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اندر کا آوٹ لین کو ایزیٹیز رنے دیں گے ٹھیک ہے باہر کا ڈیلیٹ کر دیا میں نے اور یہاں پر فیسے میں اس کو ایک سٹوڈ کر کے شیپ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ گلو کرے گا یہ میرا کووو لائٹ جیسا گلو کرے گا ٹھیک ہے تو آس ہم اس کو ہائیٹ دے دیں گے یہ ایسا کچھ اوپر میں رہے گا اور یہ گلو کرے گا اور اسے کووو لائٹ جیسا ایفکٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستہ تو موڈلنگ میں اتنا ہی تھا شیپ ریڈی ہو گیا کووو لائٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ہم نے ٹیکچر کریں گے تو میرا سین میں جو میں نے ٹیکچر کیا تھا وہی ٹیکچر میں یہاں پر اپلائی کرنے والا ہوں تو جو نیچے کا جو پنک اینڈ وائٹ تھیم لے کے چلا ہے میں میں جو انٹیریر کا جو تھیم ہے وہ پنک اینڈ وائٹ کا ہے تو نیچے والے کو جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو وہ وائٹ کلر کا بیس ہے اینڈ دن اوپرا والا جو ہے شیپ وہ پنک کلر کا ہے اور کوو لائٹ کے لیے ویرے ویرے لائٹ میٹریل ہمیں یہاں پر یوز کریں گے میں نیا میں ویرے لائٹ میٹریل لے لیتا ہوں میں یہاں پر کلر تھوارنجس کائنڈ اوپ میں یہاں پر دوں گا اور اینڈ ویلیو یہاں پر تین دے دیتا ہوں میں دوستو تو یہ یہاں میرا کمپلیٹ موڈل پلس ٹیکچر ریڈی ہو گیا ہے اینڈ تھوارا ہمیں جو گلو ہے یہ جو کوو لائٹ ہے اسے بھی یہاں تھوارا سے سمودھ کرنے کوشش کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہاں پر تھوارا شیپ ایسا خراب ہو رہا ہے ویسے بھی یہ اوپر رہے گا تو اتنا دکھے گا نہیں تھوارا سا میں وٹیسس کو ایجسٹ کر لیتا ہوں بس اندر ہونا چاہیے یہ لائٹ جو کوو لائٹ ہے وہ مین کرو سے تھوارا اندر کیوں اور ہونا چاہیے تو تھوارا تھوارا وٹیسس کو میں یہاں پر ایجسٹ کر لیتا ہوں اے ٹھیک ہے ایک سٹریجس یہاں پر میں آٹ کر دیکھے اور بھی سمودھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں کمپلیٹ ہمارا شیپ ریڈی ہو گیا ہے سب کو میں اتھا گروپ کر لیتا ہوں جو میں نے ابھی بنایا ہے کر فالس سیلنگ ساری اور اس کو ہم میں اپنے مین فائل میں امپورٹ کر کے وہاں میں آپ کو رنڈر کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کیسا اس کا ریزلٹ آتا ہے کیسا آرپوٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائل ہم سیف کر لیں گے اور جو میں مین فائل ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر جس پر میں نے کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ پہلے کا بنائیوہ فالس سیلنگ یہاں پر ہے جسے میں سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں پہلے کا بنائیوہ فالس سیلنگ ہے اور یہاں میں امپورٹ کرتا ہوں میں ابھی کا بنائیوہ فالس سیلنگ ٹھیک ہے دونوں کو تھس تو سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک کا اوپر ایک رکھ کے ہم لوگ رینڈر کریں گے اپنا نیا والے فالس سیلنگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہو یہ پہلے کا لیفٹ میں جو ہے وہ پہلے کا بنائیوہ ہے اور رائٹ میں میں نے ابھی فالس سیلنگ بنایا ہے اوکی تو اس کا جس ایک کو پر یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو ایڈیسٹ کر لیتا ہوں جو میں پہلے کا فالس سیلنگ ہے اسے تھوڑا سا میچ کرا لیتا ہوں میں اس کو یہاں پر اوکی اور پہلے والے کو میں یہاں پر ہائٹ کر دوں گا اور ابھی کا جو فالس سیلنگ ہے وہ ہم نے یوز کریں گے رینڈر میں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا ریجلٹ آتا کیا سارٹ پٹ آتا ہے یہاں ایسا ہائٹ کر دیتے ہیں واپس اپنی سین میں آ جاتے ہیں ہاں لائٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا ہے ہاں لائٹ آہ کیامرہ بھی میں دیکھ لیتا ہاں لائٹ تھوڑا ایسا کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ شیپ تھوڑا الگ ہے ابھی کا بنایا بنا ہوا شیپ تو جلدی سے ٹاپ ویم آ جاتا ہوں میں یہاں پر جو بھی میرا لائٹ ہے اسے میں تھوڑا پوزیسن تر چینز کر لیتا ہوں تھوڑا ایسا طرح سے میں لائٹ کو یہاں ایجس کر دیتا ہوں اور یہاں پر ٹاپ کے لیے جو ابھی میں نے سپورٹ لائٹ یا پلین لائٹ اور سفیر لائٹ میں نے یوز کیا ہے اسے میں نے ہائٹ کیا ہوا تھا تو جس میں لیئر میں جا کے ان سبھی لائٹس کو یہاں آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ان لائٹس کے اوپر بھی میں نے ایک ٹوٹوریئر بنا ہوا ہے دوستو اگر آپ چاہو تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک ہے وہاں سے آپ لائٹس کو اوپر ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہو یا پھر نیچے ڈسکرپسن میں بھی میں لنک منسن کر دوں گا جہاں پر آپ انٹیریئر کا لائٹنگ کے بارے میں ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہو تو جس یہاں پر جو میں پہلے سے بنایا ہوا جو لائٹس ہے گروپ کیا ہوا ہے ان کو پوزیسن پر اس طرح سے رکھ دیتا ہوں لائٹ ابھی بھی اس کے اندر چلا گیا ہے ہاں تو اس کو جسٹ سیلیٹ کر کے تھوہا سے نیچے لے آتا ہوں میں ٹھیک ہے کیمرہ بھی میں دیکھ لیتے ہیں ابھی لائٹنگ پرو پر آگیا ہے چکے اس کو میں ایک بار فائل سیف کر لوں گا اینڈ دن ہموں ٹیسٹ رینڈر کر کے دیکھیں گے کی کیا آرپٹ آتا ہے ٹھیک ہے ٹیٹنڈر سیٹنگ مات جاتا ہے یہاں پہ ہمیں اس کو تو میں سائز ڈیمینصن تو کم کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے باقی سیٹنگز ایز ایٹیز رہے گا کیمرہ لکا اور دن رینڈر تو یہاں پر میں چھوٹا چھوٹا ایریا وائز پیچ رینڈر کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ جو میں لائٹ ہے اس کا گلو ایفیکٹ اس کا فوگ لائٹ کا ایفیکٹ پروپر کیسا آ رہا ہے یہاں پر دیکھو سیلنگ کا لائٹ پروپر آ رہا ہے اور فوگ لائٹ کا بھی ایفیکٹ ٹھیک آ رہا ہے اوکی سائٹ کا بھی پروپر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستہ میں اس کا ایک فائنل رینڈر آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تو ایسا کچھ اس کا فائنل رینڈر آیا ہے ٹھیک ہے دوستہ تو اس کا میں کلر کریکشن کرنے کے بعد کیا ریجلٹ آتا ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ میں فائنل رینڈر ہے اور جب آپ کلر کریکشن کرو گے تو آپ کو ریجلٹ ایسا کچھ آئے گا تو اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم لوگ نے انٹیریس سیلنگ ڈیزائن کے بارے میں سیکھا تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا تینک یو